شوہب صاحب کوئی حل کا ہاتھ رکھو یار لوگوں سے قضائیں عمری نہیں پڑی جا رہی اور پھر آپ ان سے بغیر داڑی کے جو نمازیں پڑی ہیں وہ ساری پڑھوا رہے ہیں تو کچھ تو اللہ کا خوف کریں شوہب بھائی کیا ہوگی آپ کو ایسا نہیں ہے بس لوگ بغیر داڑی کے پڑھ لی ہیں اب داڑی رکھ لی ہے تو بس توبہ استغفار کریں اور وہ نمازیں لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑی بات ہے کہ داڑی کاٹنے سے توبہ کر لی دل کو مضبوط کیسے کریں میرا دل بہت کمزور ہے میں بھیڑیا مجمع میں جاتا ہوں تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے اور دل کپ کپانے لگتا ہے اس کی مضبوطی کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجئے سمیر صاحب انڈیا سے دونوں طریقے ہیں دو طریقے آپ استعمال کریں ایک تو کوئی حکیم یا ڈاکٹر کو بتائیں وہ آپ کو میڈیسن دے گا خمیرہ مراویر کر کے کچھ ایسا حمدرت کی اردوہ آتی ہے دل کی مضبوطی کے لیے تو خمیرہ مراویر یہ اب کچھ اس طرح کر کے نام ہے مجھے پورا نام یاد نہیں ہے اس طرح کے حکیم لوگ دیتے ہیں دوائیں جس سے دل مضبوط ہو جاتا ہے یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے جس کام سے ڈر لگ رہا ہے وہ کام کریں آپ مجمع میں جاہاں سے ڈر لگ رہا ہے جائیں مجمع میں ایسی کی تیسی تو اپنے افدر کانفیڈنس خود پیدا کرنا پڑے گا آپ کو تو رات میں قبرستان جا کے بیٹھے جائے کریں اس طرح کی کوئی کام کریں لیکن اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ قبرستان جا کے بیٹھے اور مر گئے وہاں پہ خوف سے تو جب انسان ایسے بہادری والے کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو دوسری شادی کر لیں یا تو بالکل ہی مر جائیں گے یہ بہت مضبوط ہو جائیں گے